اور یہ انار ہے یہ درس یہ انار ہے یہ میرے ہزبن کو گفٹ ملے ہیں ان کے کوئی پرینڈ ہیں پتنی انہوں نے دیئے ہیں پتنی ان کو کوئی باغ ہے کیا مجھے یہ کنفرم نہیں ہے اس میں سے تو کافی میں نے ڈسٹریبیٹ بھی کر دیئے ہیں کچھ دے دیئے ہیں دردر اور انار بھی کافی کچھ دے دیئے ہیں بس تھوڑے سے رہ گئے تھے مجھے نا پہلے بنانا یاد نہیں رہا میں نے کہا چلے ابھی میں نے نکالے تھے تو میں نے کہا آپ کے سرشیو کرتی ہوں السلام علیکم خیر اگلے جی آئینو کی حال چلے تاڑا اور کیسے ہیں میرے بہن بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنے امان میں رکھے آمین سو مامین اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں گفٹ ملے تھے اور جتنے بھی انار کے دانے لوکے چھپے بیٹھے تھے میں نے کہا سب کو نکال کے ایک ہی بار بال میں ڈال دوں تاکہ کھانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں یہ سارا انار جو میں نے میں نکال کے رکھ دیا ہے اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گے کبھی فروٹ چٹ بنانی ہو ایسے کھانا تو میں کھا لوں گی دیکھیں یہ میں نے شاہل کا فراغ سٹیچ کیا یہ میں پیس لے کے آئی تھی تو میں آپ کو دکھایا تھا کپڑا لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیسے سٹیچ کیا یہ میں نے پلیٹس تھی ہیں دراصل یہ پرینٹ پرینٹ ایسا ہے اتنی زیادہ پرومیننٹ نہیں ہو رہی اگر آپ سمپل سادے کپڑے بہت اچھی لگیں گی یہ میں نے پلیٹس تھی ہیں یہاں پر میں نے ج کیا ہے اور سینٹرلیس بھی ہوتی ہے جوائنٹ پر اکسل لگتی ہے اور ویسے ڈیزائنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے یہ بٹن پٹی میں نے لگائی ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سائٹ چھنٹیں جو ہوتی ہیں یہ دینے پینلز لگائیں ہیں اور سینٹر میں نے ایک بڑا سی پینل لگائے اس کے ٹھیک ہے یہاں تک آئین تک اور پھر یہ دوروں پیسز جو ہے یہ الگ الگ ہیں اچھا یہ بیک سائٹ جو ہے اس کی یہ دیکھیں یہ بلکل سمپل سی ہے جو سمپل بس فرا� ہوتی ہے ایسے اور یہ پورا ایک ہی گھیر ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے جو سلیوز میں نے بنایا وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سلیوز میں نے کیا کیا یہ دیکھیں یہ فرلز ہی بنائی ہے ڈبل فرل ہے پوری لیس بن گئی ہے اور جو اس کے گھیر پہ نا یہ چھوٹی چھوٹی لیس لگا دیا ہے ٹھیک ہے بس یہ فراغسی ہے سال کا اچھا بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا دیکھیں کٹن کے نومل سیزن میں آج کل بہن لے گی اور جا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ڈیزائننگ کیسی لگی اور یہاں میں شال کی تائی ماما کے ساتھ بزار آئی تھی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ویس کوٹ اور کوئی خصوش اس طرح کی چیزیں لینی تھی تو میں بھی ساتھ آگئی تھی میں نے بھی کچھ لیا تھا لیکن وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی میں نے کیا لیا تھا اور بزار میں میں نے زیادہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ایک ویک میں دو چکر لنگے تھے بزار کے تو میں نے کہا چلیں آج ویڈیو نہیں بنا چلیں آج کے میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں جو میں نے تھوڑا بہت لیا ہے یہ جو ہے نا یہ میں نے شال کی خالہ کے لیے لیا ہے ڈریس یعنی کہ اپنی سسٹر کے لیے کیونکہ میں جب اپنا ڈریس لے کے آئی تھی نے اس طرح کے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے ویڈیو میں تو وہ اس کو اچھا لگا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہی ایک افی اچھا ڈریس ہے تو پھر میں نے اس کے لیے لیا اور اس کو پتہ نہیں ہے ویسے لیکن میں اس کو دکھا دوں گی اپلوگ بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کا سارا فرنٹ ہے اور جو سلیو زینہ میں نے آپ کو پرے دکھایا ہے نا اپنا بس اسی طرح کا ہے بس یہ کلر چینج ہے اور تھوڑا سو پر یہ اس سارے سلیوز میں نے اس طرح کی بوٹیاں بنی رہی ہیں ٹھیک ہے یہ والا ڈریس لیا ہے اچھا ایک میں نے یہ والا پیس لیا تھا شال کے لیے اس کا فراغ بنانا ہے تو اب دیکھیں کہ کس طرح کا بنتا ہے کیسا بنتا ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ والا فراغ اس کا جو ایک میں پہلے لکھیا ہے وہ فراغ لگتے ہیں سلیوز میں فل سلیوز بنائے ہوں تو پیارے لگتے ہیں اور سینہ مجھے بہت اچھا لگتے کیونکہ کپنے میں درہا کڑاؤ ہوتا ہے نا تو یہ سٹیچنگ بڑی مزدیک ہوتی ہے کوٹن کے کپنوں کی اچھا ایک میں نے لیا ہے یہ بیگ اشارل کے لیے اشارل جو ہے نا میں تو کافی ٹائم سے نا وہ بیک پیک مانگتے تھے کہ مجھے بینگ لینا لیکن میں پتہ کیوں نہیں لیکے دیتی تھی کیونکہ پھر میں نے ایک تو اپنا بیگ بھی سنبھالنا تھا پھ ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کے لیے بینگ لیا ہے کیسا لگا مجھے تو اچھا لگ رہا تھا اچھا پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ وہ سٹاف والے سوفر سٹاف نہیں ہوتا اس میں لوں کوئی ڈال وغیرہ بنی ہوئی لیکن یہ جو ہے نا مجھے یہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا اس لیے میں لیا اور جب میں نے گھر آکے شاہل کو دکھایا ہے شاہل کی خوشی جو ہے وہ دیکھنے والی تھی اس وقت وہ کہیں بتنی باہر گئی ہوئی نہیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اسلام لیک شکم ناظرین اور پھر آپ کو ضرور دکھاتی باہر پیارے پیارے کمینٹس ضرور بتائیے گا آپ کو میری شاپنگ کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا رکھے گا بہت 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 زیادہ خیال دعا میں رکھے گا یاد انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ فی امان اللہ با بای